اسلام علیکم اسلام علیکم بولیے مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میں بہت شاک سے دیکھتے ہیں بس دو میرے چھوٹی پوچھنے تھے ایک تو انسائیٹی کے لئے کچھ بتا دیں کوئی مجڑا وظیفہ انسائیٹی ختم ہو اور دوسرا یہ کچھ ایسا بتا دیں جس سے شاہر کے دل میں بیوی کے لئے بہت محبت پیدا ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی محبت کا شکریہ آپ لوگ پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پروگرام آپ ہی لوگوں کے لئے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ خیر کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور حدیث میں بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کوشی یہ ہے کہ زیادہ زیادہ آپ کو نفع پہنچے اور یہ پروگرام ظاہر ہے اور یہ خاصوں پر رحم ٹی وی کے بیسی اس پر ہے کہ اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق الحمدللہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ کرنے کے ہم کوشی کرتے ہیں اخلاص کا دعویٰ نہیں ہے لیکن اخلاص کی دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ اخلاص کے ساتھ خالص تیری رضا کے لئے یہ ہماری ساری محنت ہو اس میں کوئی تیرے غیر کا کوئی مطمئن نظر ہمارا نہ ہو تو اخلاص کا دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ دعویٰ بہت بڑی بات ہے ہم بہت کمزور ہیں لیکن دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مخلصین اللہ الدین کی جو شان ہے تیرے نیک بندوں کی قرآن میں تو نے بیان کی ہمیں بھی مخلصین اللہ الدین والی شان عطا فرما اور باقی یہ ہے کہ آپ حضرت اس کے سپانس دیتے تو ہمیں مسرد ہوتی ہے کہ واقعی جو یہ ہماری میرے ٹکانے لگ رہی ہے اور یہ سب ہمارا صدقہ جاری ہے چل رہا ہے اور جو انشاءاللہ کل ہمیں کام آئے گا دنیا میں بھی ہماری جو یہ نعمتوں کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارے لئے سرخ روئی کا باعث ہوگا اور باقی کے میہ بیوی کی محبت کے حوالے سے کہ میہ بیوی میں آپ پر محبت پیدا ہو جائے اس کے لئے نوٹ کر لیں یا جامیو یا ودودو یا جامیو یا ودودو یہ جو ہے ہر کھانے پینے پہ اکیس مرتبہ دم کرنا ہے جو بھی چیز کھانے پینے شور کو کھلائیں تو یا جامیو یا ودودو اکیس مرتبہ پڑھ کے اس پہ پھوک دیا کریں یا جامیو یا ودودو اس کے علاوہ جو آپ یہ ائر فریشنر جو ہوتا ہے یہ خوشبو جو ہوتی ہے اس خوشبو کے اوپر دم کریں اور وہ لفظ ہے یا باریو یا باریو اللہ کا نام ہے ال باریو تو یا باریو جو ہے سیونٹی فائیو ٹائم اس پرفیوم پہ دم کر دیں اس یہ ائر فریشنر پہ دم کر کے وہ اس شور کے گھر آنے سے پہلے کمرے میں شڑک دیں گھر میں شڑک دیں تاکہ گھر میں انٹر ہوتی وہ خوشبو اس کو آئے یا بیڈروم کے اندر وہ پرفیوم کے جو ڈکن ہیں وہ ڈکن اٹھا کے ان کے سراخوں پہ پھونک دیں جب وہ لگائے تو یہ یا باریو سیونٹی فائیو ٹائم اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو ہے یا جامعہ یا ودودو یہ دو عمل کریں انشاءاللہ حیرت انگیز طور پہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی مجھ تو تعجب ہوتا ہے جب کہتے ہیں میاں بیوی میں محبت نہیں ہے تو کیسے میاں بیوی ہیں جن میں محبت نہیں ہوتی بارہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں لیکن میاں بیوی ہوں آپس میں محبت نہ ہو اللہ نے یہ ایک ایسا رشتہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں انسان ساری محبت نشاورت کر سکتا ہے اور حلال اور پاکیزہ اور ایسی حلال پاکیزہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں جب باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ نفلوں میں کھڑے ہیں یعنی ویسے نوافل میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ایک گھنٹہ لیکن ایک گھنٹہ میاں بیوی آپس میں گپے لگا رہے ہیں لطیفے سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو ہنسا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اپنے گھر کے محول کے حوالے سے بچوں گھوے سے مشور کر رہے ہیں ایک گھنٹہ پورا مسئلہ انہوں نے یہ میٹنگ کی ہے تو ایک گھنٹہ اللہ کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ نفلوں میں کھڑے ہیں نوافل ایک گھنٹے کے لکھے جاتے ہیں میاں بیوی تو اتنی آسانی سے آپس میں الفت و محبت کے ساتھ جنت کو پاسکتے ہیں اس سے زیادہ پر لطف راستہ ہی کوئی نہیں ہے مجھے حرانی ہوتی ہے کہ میاں بیوی جو ہے اپنا یہ پر لطف راستہ یعنی جس میں انسان کی نفسانی خواہشات کو بھی تسکین ملتی ہے اس راستے کو کھو دیتے ہیں میاں صاحب وہ چرچڑے رہتے ہیں بیوی وہ سر پر مرمار باندھ کے پھرتی رہتی ہے تو دونوں کا مو چڑھاوا ہے کیوں ضائع کرتے ہو ٹائم کو پتہ نہیں تمہیں عمریں کتنی ہیں زندگی آگے سانس کتنی ہیں کیوں ضائع کرتے ہو یہ لطف اٹھاؤ زندگی کا جوانی کا لطف رہو اپنی نفسانی خواہشات کا لطف رہو اپنی بیوی کو اپنی گرل فرنڈ براؤ یہ باہر کی گرل فرنڈوں کے گند چاٹتے پھرتے ہیں لوگ لیکن بیوی اللہ نے آپ کو ایک ایسی گرل فرنڈ دے دی ہے جو حلال اور پاکیزہ بلکہ اس کے ساتھ میں نے کہا کہ اس کو باتیں کرنے میں نفلیں اور اس کے موں میں لکمہ گر ڈالیں تو حدیث میں فرمایا کہ صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے اس کو بوسہ دیں تو صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے اور یہ اس کو آپ ضائع کرتے ہیں اور باہر کے گند کی اندر جو مبتلا ہوتے ہیں تو اسی کو اپنی بیوی کو گرل فرنڈ براؤ اپنی میاں کو بوائی فرنڈ براؤ وہ جو ہے نالائک بیوی ہیں باہر بوائی فرنڈ ڈھونڈتی پھرتے رہتی ہیں نہیں نہیں تم لوگوں نے یہ اللہ تبارک و تعالی کی اس حکمت کو سمجھا ہی نہیں ہے خان کو اپنے وقت گزائے کر رہے ہو باہر بھی جا کے ایک لڑکی ڈھونڈتے ہو باہر بھی جا کے ایک عورت ہی کے پیشے لگتے ہو گھر میں بھی اللہ نے عورت ہی دی ہے لڑکی دی ہے باہر جا کے کونسا تم بندر جو لڑکی ڈھونڈتے ہو وہاں بھی ایک عورت ہی ڈھونڈی تم نے جس کو تم نے گرن فرنڈ بنایا وہ بھی ایک عورت ہی نکلی خدا نہ خواہ سے گوائی فرنڈ بنایا تو ایک آدمی نکلا تو اللہ نے حلال مرد آدمی تمہیں دے دی ہیں اور نکاح کے ختمے کے اندر ہی تسالو نبی بیوالرحام کہا کہ اللہ کہتے ہیں میرے نام کے ذریعے سے تم لوگوں نے یہ ایک دوسرے سے رشتے مانگے اور حلال کیا رشتہ میرے نام پر اور میرے نام پر حلال کر کے اور تم احرام کاریاں کرتے پھرتے ہو بیویوں سے محبت پیار نہیں کرتے ہو تو اللہ کیا کیا جواب دوگے اس لئے ٹائم ویسٹ نہ کرو جو میہ بیوی ہیں بھئی ٹائم ویسٹ نہ کرو کچھ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے اور یہ کرونا ویرس سے تو ویسے ہی مایوس کر دیا ہے کرونا ویرس پتہ ہی نہیں لگتا کہ پتہ نہیں کون کب تک ہے اس لئے بھئی یہ ٹائم ویسٹ نہ کرو بیوی کو محبتیں دوگے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اسے لکھا کہ جب میہ بیوی محبت پیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور جب آپس میں غصے ہوتے لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غزبناک ہوتے ہیں تو اس لئے بھئی آپ کے میہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی کل سیدھی کرے اور آپ سے محبت پیار سے رہے اور آپ پہ اگر کوئی کتائی کمی ہے آپ بھی اپنے آپ کو بنائیں سماریں آپ بھی جو اچھی بن کے رہیں اور اچھی خدمت کریں تاکہ اس کو آپ کی رغبت ہو تو دونوں کی کچھ ذمہ داریوں کو پورا کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دنیا میں جو ہے گھر جنت نظیر بن جائے گا میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام جو ہے میہ بیوی جو دنیا پر میں شوہر اور بیوی کے رشتے جن کے قائم ہیں یا اللہ سب جائے انشاءاللہ جوڑوں میں الفضر محبت پیدا کر دیں